اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے والو عرشد خان ممند ہو السلام علیکم آج شام سات بجے پورا پاکستان پاکستان تحریک انصاب اور پاکستان کے چاہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آج پرس کلپ جائیں گے ایک احتجاجی ریلی کی شکل میں عمران خان سے اظہار اگجہتی کے لیے پورا پاکستان جو ہے آج گروں سے باہر نکلے گی یہ ایمپورٹڈ حکومت اور الیکشن کمیشن چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو دلوں پر پاکستانی عوام کے دلوں پر جو راج کرتا ہے جو دلوں میں بستا ہے پاکستانی عوام کا عمران خان اس کو کسی بھی طریقے سے ناہل کر دے اور اس کو کسی بھی ہیلے بہانے کے ذریعے سیاست سے الگ کر دے یہ ایمپورٹڈ حکومت کی سازش اور یہ جو الیکشن کمیشن کا چیرمین ہے یہ ملا ہوا ہے یہ ان کا بندہ ہے یہ پیپلز پارٹی نون ایمپورٹڈ حکومت کا بندہ ہے اس کی مکمل پلیننگ ہے ایمپورٹڈ حکومت کے ساتھ کہ کوئی بھی ناجہز طریقے سے کوئی بھی ایسا کیس بنا لے خان پہ کہ خان کو ہم ناہل کر دیں اور سیاست سے الگ کر دیں پہلے تو امریک ایمپورٹڈ حکومت یہ جو غدال حکومت ہے امریکیوں کی سازش میں آ کر انہوں نے ایک بنی بنائی اور اچھی حکومت گرا دی اور اب جو ہے وہ جو پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں بستا ہے اس کو ہٹانے کی رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے امران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتا ہے تو اصل بات یہ ہے یہ جو ادارے یہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کر رہا ہے ایمپورٹڈ حکومت کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امران خان جو ہے وہ پھر آپ لوگ نہیں سنبھال سکو گے اگر آپ لوگوں نے اس قسم کا غلط قدم اٹھا لیا ہے الیکشن کمیشن یا کسی اور نے تو آپ یاد رکھو کہ جو بندہ صحیح بندہ ہے اسلامی اسلامی پھوبیا کی بات کرتا ہے جو پاکستانی عوام کی بات کرتا ہے اور حق کی بات کرتا ہے اور پاکستانی عوام کو غلامی سے نجات دلانے کی بات کرتا ہے اس کو آپ کسی بھی طریقے سے حکومت سے اور کسی بھی ناجائز طریقے سے ہٹا نہیں سکتے ہوں اگر آپ لوگوں نے یہ غلطی کی تو یاد رکھو کہ پاکستان کے یہ جو عوام ہے یہ جو غیور عوام ہے انہوں نے جو غلامی کی دنجیریں توڑنے والی عوام ہے یہ آپ لوگوں کو کسی بھی جگہ بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتی ہیں یہ اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ لوگ ایسا غلط قدم اٹھا ہوگے تو خدارہ الیکشن کمیشن کی جرمین اور امپورٹڈ حکومت آپ سے میرا یہ ایک ایک آجزانہ خواست ہے اپیل ہے کہ آؤ میدان میں لڑو مقابلہ کرو عوام کی رائے کا عوام کی رائے کا احترام کرو الیکشن کرو الیکشن کے لیے آ جاؤ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاؤ کیوں ڈر رہے ہو آپ ایسی بندے کو نائل کر سکتے ہو جو اس کی پوری حکومت جو پنجاب میں اس کی حکومت ہے خیبر پختنخواہ میں اس کی حکومت ہے کشمیر میں اس کی حکومت ہے گلگت بلیتستان میں اس کی حکومت ہے آپ ایسے بندے کو نائل کر سکتے ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے لیکن اب بھی وقت ہے کہ راستے پہ آ جاؤ بچوں والے کئل مت کہہ رو کہ بھئی اب آپ لوگ جیت رہے ہیں تو میں نہیں کہلتا ہوں اس طرح کا گیم ابھی چھوڑ دو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پھر کیا ہوگا تو خدارہ خدارہ اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لاؤ ایمپورٹڈ حکومت پاکستان کا بیڑا آپ لوگوں نے غر کر دیا ہے ڈالر کی اونچی اڑان ابھی بھی جاری ہے منگائی منگائی کی جو توپان ہے نا وہ آسوان کو چھو رہی ہے ہر چیز منگی ہو رہی ہے آٹھا دیکھ لیں ایک سو پچاس روپے یہ جو بیس کلو کا تیلہ ہے یہ ایک سو پچاس دو سو روپے کل منگا ہو گیا ہے پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں آپ لوگوں نے تو ملک کا حشر نشر کر دیا ہے خدا کے لئے ان پاکستانی عوان پر رحم کرو آپ اپنے پیسے بنا رہے ہیں اپنا مال بنا رہے ہیں اور وہ مال باہر بیج رہے ہیں اس طرح نہیں چلے گا یہ جو پاکستانی عوام ہے نا اس پر رحم کرو ان کا توڑا خیال کرو انگائی میں کمی آپ کو لانی چاہیے دیں ڈالر کی جو انچی اڑانے اس میں آپ نے کمی کرنی تھی آپ نے تو پاکستانی معیشت کا بیڑا غار کر دیا راہ راز پہ آجاؤ الیکشن کر دیا